اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر چیچہ سنہ کاشیف آئیے اسلامیت کا لیکچر لیتے ہیں ہم نے سبق شروع کیا تھا اقائد اقائد میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اقائد ہے اقیدے کی جمعہ اور اس کے معنی ہے باننا یا گرہ لگانا اور اسلام میں اسلام کے بنیادی جو نظریات ہیں ان کو اقائد کہتے ہیں ان پر پختہ یقین رکھنا وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ان پر پختہ یقین رکھنا ہے اسلام کے پانچ بنیادی اقائد تھے جو ہم نے کل پڑھے تھے ان میں سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی آج ہم صفحہ نمبر نو میں دوسرا بنیادی نظریہ دیکھتے ہیں جو کہ ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائز انجام دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں چار مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں یعنی جو بڑے چار فرشتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو فرشتوں میں فضیلت حاصل ہے وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا مین کام شروع سے جب سے دنیا بنی اور تب سے جب سے انبیاء کرام دنیا میں آنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شروع سے یہ ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے انبیاء کرام تک وہی پہنچانی ہوتی تھی حضرت میکائل علیہ السلام ان کا کام دنیا میں جب شروع سے لے کر آخر قیامت تک ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے جہاں بھی بارش ہوتی ہے یہ کام کس کا ہے حضرت میکائل علیہ السلام کا بارش پرسانہ ان کی ڈیوٹی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کا کام روح قبض کرنا ہے یعنی جو بھی دنیا میں فوت ہوتا ہے وہ اس کی روح کون نکالتے ہیں حضرت عزرائل حضرت عصرافیل علیہ السلام چوتھے نمبر پہ ہیں حضرت اسرافیل یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے یعنی ایک بانسری ٹائپ انسٹرومنٹ ہے جس میں وہ پھوک ماریں گے تو قیامت جو ہے وہ آ جائے گی اس کے یہاں پہ آج کی ڈیٹ لگائیں آج کی ریڈنگ ہم یہی تک کریں گے اس کو اچھے سے آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور پیچھے سے آپ نے اس کا سوال نمبر دو سبق کے آخر میں دیکھنا ہے اسلام کے بنیادی اقائد کون سے ہیں یہ آپ نے سوال نمبر دو جو ہے یہ نوٹ سے آپ نے اس کا جواب دیکھنا ہے کل ہم نے اس کی ریڈنگ پڑھی تھی کہ اسلام کے پانچ بنیادی اقائد ہیں اسلام کے پانچ بنیادی اقائد ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ پانچ بنیادی اقائد ہیں، بنیادی نظریات ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی کوپس پر لکھ لینا ہے اللہ حافظ